another very interesting جو آپ کا social media کا platform ہے that is called linkedin linkedin جو ہے basically that is more for the professional environment students وغیرہ بھی اس میں ہوتے ہیں لیکن mostly آپ کو اس کے اندر جو companies کے web pages ملیں گے جو sorry accounts ملیں گے individuals جو کہ professional ہیں and they are somewhere اور کسی ایک profession کی اس کے اندر وہ نہیں ہے کوئی لیمنٹ کے جی صرف data science سے related بلکہ ہر طرح کے لوگ آپ کو اس کے اندر consultant بھی ملیں گے آپ کو اس کے اندر lawyers بھی ملیں گے آپ کو جو different companies ہیں almost جتنی بڑی بڑی companies ہیں دنیا کی سب کے linkedin کے اوپر pages ہیں اس کا جو سب سے بڑا advantage یا usage ہے اس کے اندر job posting hiring اور پھر اس سے related پھر marketing کے related بھی اور بھی کئی چیزیں ہیں جو لیکن اس کا جو سب سے بڑا جو usage ہے وہ یہ یہ کہ جیسے میرا اپنا جو linkedin کا page ہے تو i keep میری پوری it is sort of your resume as well as a company بھی اور as an individual بھی کہ آپ اپنے آپ کو represent کرتے ہیں then you can also mention کہ what is your intention آپ linkedin پہ جب اپنا account بنائیں تو آپ کچھ priorities ہوتی ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو job چاہیے آپ کو collaborative کوئی اور کوئی کسی طرح کا آپ کو initiative لینا چاہتے ہیں آپ mostly لوگ اس کو job کے لیے use کرتے ہیں and it is quite effective also surprisingly آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ جتنے بڑے بڑے network ہیں ان کے millions and millions of users ہیں جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں internet اس وقت ہر country میں available ہے even if it is a third but under developed country developing country, advanced world ہر ایک کے پاس یہ جو internet کی access ہے اور سب لوگ ایک platform کو وہ بے شک linkedin ہو facebook کو کوئی بھی اور platform ہو اس کو وہ لوگ use کر سکتے ہیں تو اس میں آپ دیکھئے کہ یہ آپ کے سارے continents کے اندر آپ کو obviously you can see کہ سب سے زیادہ لوگ آپ کو کہاں پہ نظر آ رہے ہیں یورپ کے اندر 163 million ہے United States کے اندر 174 million ہے Canada کے اندر obviously Canada کی population is very small as compared to United States اسی طرح پھر جو different countries ہیں ان کے اندر آپ کو different اس کے user نظر آئیں گے but you can see کہ Australia سے لے کے یا Australia یا New Zealand ہے اور یہ آپ کا Argentina Mexico so all around the world یہ سہت افریقہ ہے غالبن yes this is سہت افریقہ تو آپ کو یہ چائنا ہے آپ کا you know تو آپ کو اس کے بھی user ساری دنیا میں ملتے ہیں اور you know it is again very very surprising کہ اس کی بھی کافی huge community ہے but not like facebook کیونکہ اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ mostly professionals are engaged اور لوگ اس کو اپنے introduction کے لیے بڑا effectively use کرتے ہیں جیسے میں بتا رہا تھا کہ اچھا آپ اپنی job advertise کر سکتے ہیں اپنے سی وی اس پہ ڈال سکتے ہیں and again جو میں بات کر رہا تھا کہ this is owned by Microsoft کہ کسی کو google own کرتا ہے کسی کو Microsoft own کرتا ہے کسی کو facebook own کرتا ہے so all big joints they own different platforms especially in technology اچھا آپ اس کے جو user ہیں وہ definitely they're not in billion but still 810 million is a very big number یہ 20 languages میں available ہے اور اس کے جو mostly audience ہے these are the young professionals mostly اگر ہم دیکھیں 25 سے 34 تک کے لوگ ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں اور یہ ایج ایسی ہوتی کہ جب آپ اپنا فرض کریں around 25 you start your career اور پھر آپ اگلے پانچ دس سال میں بہت زیادہ تقریباً ہر انسان کی یہ nature ہوتی کہ آپ شروع میں بہت زیادہ effort کرتے ہیں تو شاید اس کو ایک platform of you know projecting yourself لوگ use کرتے ہیں اور پھر اس سے وجہ سے اس گروپ کے لوگ سب سے زیادہ اس میں اور earning بھی آپ دیکھئے کہ جو کیونکہ اس کے اندر وہ آپ کئی چیزیں جیسے فیس بک کے اندر آپ mention کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں 40% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کی earning جو ہے 75000 dollars پر year سے زیادہ جس کہ وہ monthly تقریباً 7000 dollar یا 6000 dollar وہ لوگ پر month earn کرتے ہیں which is کہ ان کا مقصد تھوڑا ڈیفرنٹ ہے فیس بک یا یوٹیوب کے لیکن جو آپ کے professionals ہیں جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں جو بڑے millionaire ہے دنیا کے وہ یہ مارک زکربرگ ہے یا آپ کا بل گیٹس ہے اور لوگ ہیں وارن بوفے وہ سب آپ کو یہاں پر ملیں گے تو لوگ یہاں پہ ان کے accounts ہیں جیسے میں نے شروع میں کہ اور جتنی بڑی بڑی آپ دنیا کی company ہیں سب کے accounts اس کے اوپر ہیں ہر company کا account آپ کو ضرور نظر آئے گا لوگ پھر اس کو job posting کے لیے اپنی success stories share کرنے کے لیے networking کے لیے بھی ان کو use کرتے ہیں اب یہ اگر اس میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو کچھ اور stats ہے بی ٹو بی leads بی ٹو بی کا بزنس تو بزنس یہ میں نے social network جب introduction میں بھی یہ بات کی تھی تھی it can be between one business to another it can be between a بزنس to a consumer یا وہ جو subscriber آپ اس کو کہ لے تو اس کے بھی یہ جو نمبر ہمارے پاس available ہیں یہ آپ دیکھئے 67% recruiters US میں کتنے کرتے ہیں اور باقی دنیا میں کتنے کرتے ہیں recruitment کے لیے جیسے میں نے کہا جاب recruitment اور اپنی job posting cvz کے لیے this is one of the most یعنی prestigies آپ اس کو کہ سکتے ہیں بڑا زبرنس قسم کا platform ہے اور جیسے ہی آپ you know i would strongly recommend if you start your professional life آپ اپنا linkedin پہ page ضرور بنائی ہے again یہ میرا اپنا linkedin کا personal page ہے تو آپ اس کو اگر دیکھیں تو یہ کچھ میرے اور جو business اس سے related ہے dialpad is one of our companies citronix is another company اور پھر یہ جو ہے آپ اس پہ بھی photos videos events article دیکھ سکتے ہیں information share کر سکتے ہیں یہ سارے کنگ آپ اس پہ کر سکتے linkedin پہ جیسے میں نے جو جتنے بھی social media platforms ہیں آپ کے very very strong very powerful اس کی بقاعدہ linkedin پہ you get training یہ training provide کرتے ہیں کہ آپ نے business کو promote کرنے کے لئے linkedin کو کیسے use کرنا ہے third party ضرور available ہے جو کہ آپ کو ہر طرح کے platform پہ training دیتے ہیں but linkedin یہ خود training provide کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے linkedin کے اپنے آپ کو promote کرنا ہے